ہر انسان اپنے ہی پسینے کے پانی میں دوب رہا ہوگا اور سورج ہمارے سروں کے بلکل قریب ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ ہم مسلمان ہونے کے ناتے اپنے اللہ پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نرازگی مول لینا پسند کریں گے اس لیے آؤ مل کر ان کا راستہ روکیں جو ہمارے دین پہ حملہ آور ہو رہے ہیں محسس ناظرین گرامی کادیانیوں نے ہمارے قرآن پاک کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے اور اپنا قرآن متعرف کروا دیا ہے جو اس وقت گوگل پلے سٹور پر موجود ہے اور ہزاروں مسلمان جو موبائلز پہ قرآن مجید ڈاؤنلوڈ کر کے اسے پڑھتے ہیں وہ گمراہ ہو رہے ہیں ان کادیانیوں کے قرآن کا جس کا آئے دن وہ آئیکن بدلتے رہتے ہیں آپ اپنے پلے سٹور پر جا کر سرچ کریں دہاولی قرآن عربک انگلش آپ کو اس کے نیچے صاف لکھا ہوا نظر آئے گا احمدیہ مسلم کمیونٹی ناظرین مہترم انہوں نے قرآن مجید کی آیات اور ترجمہ تک بدل دیا ہے تاکہ ہمارے مسلمان گمراہ ہو سکیں آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے آپ تمام دوستوں کو اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے کہ اس کی رپورٹ کریں تاکہ اسے پلے سٹور سے ہٹایا جا سکے آپ چاہے جس مسلک سے ریلیٹڈ ہیں چاہے آپ سنی ہیں چاہے آپ دیوبندی ہیں چاہے آپ اہل حدیث ہیں چاہے آپ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں لیکن آج آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس قرآن مجید کی لازمین رپورٹ کریں اور اپنے لئے ایسی نیکی کا انتخاب کریں جو آپ کے لئے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آپ کے کام آئے گی کیونکہ یہ وہ نیکی ہوگی جو آپ کی آنے والی نسلوں تک کو محفوظ رکھے گی ان کا ایمان محفوظ رکھے گی ناظرین مہترم میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے اب آپ کا اپنا فرض پورا کرنے کا وقت ہے اس ویڈیو کو اتنا عام کریں کہ ہر مسلمان تک پہنچ جائے اور ہر مسلمان اس فتنے سے محفوظ رہ سکے اور ساتھ حکومت وقت سے اس بات کا نوٹس لینے کی اپیل ہے کہ وہ ان قادیانیوں کو لگام ڈالیں تاکہ آئے دن یہ ہمارے دین میں رد و بدل نہ کرتے رہیں اللہ نکے بان